اسلام علیکم ناظرین پی نیوز ہیڈلین اس میں آپ کا خیر مقدم میں ہواب کا مہزبان بشیر نازائے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دنبر کی کچھ عام سرکی ہوگا جمعہ کشمیر میں کورونا وائرس کے کیسوں میں کمی کا رجحان جاری ایک ہزار آرسو پچنینے مصبت کیس درج بتیس افراد لکم ایجل سیری نگر میں دوبارہ لاگ ڈاؤن جاری تاجروں کا لاگ ڈاؤن ختم کرنے پر سوالیاں نشان باروی جماعت کے سی بی ایس ای امتحانات منسوک ماس پروموشن کے ذریع ریزلٹ تیار کیا جائے گا پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر وحید رحمان پرہ کے خلاف پولیس کی چارل شیٹ ملٹنڈور سیاسی لیڈروں کے درمیان گھٹ جوٹ کرنے کا الزام سرکردہ عالمدین اور مفسر قرآن مفتی فیض الوحید رحمت حق کورونا بیماری سے زندگی کی جنگ ہار گئے کیا جمع کشمیر میں دو چیف سیکٹری تائنات ہیں عمر عبداللہ کا جمع کشمیر انتظام کی جاہودی پر سوالیاں پٹن کے نزدیک سرکاری چاول کے تین سو سارب ایک زبط ڈریور گرفتار ٹرک بھی زبط کے اس ریجشٹر تحقیات شروع اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین جمع کشمیر میں کورونا ویرس کی مصبت معاملات میں کمی کا رجحان برابر جاری ہے گزشتر چوبیس گنٹو کے دوران یونین ٹریٹری میں سرگرم معاملات کی تعداد مزید گٹ کر تنتیس ہزار دو سو چاہتر تک پہنچ گئی ہے جبکہ اسی مدد کے دوران ایک ہزار آٹھ سو پچھنے نئے مصبت معاملات سامنے آئے ہیں ان میں چھ سو ترہ سٹھ جمعہ اور ایک ہزار دو سو باسٹھ کشمیر وادی سے تعلق رکھتے ہیں کورونا ویرس سے یونین ٹریٹری میں مزید بتیس افراد کی موت بھی واقع ہوئی ہے اس کے علاوہ تین ہزار چھ سو بیاسی مریض شفعہ بھی قرار پائے گئے سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق منگل کو یونین ٹریٹری میں کورونا کے وبائی مرض میں مبتلا مزید تین ہزار چھ سو بیاسی افراد شفعہ بھوکر گروں کو رخصت کے گئے ہیں ان میں سے ایک ہزار چار سو اٹھالیس کا تعلق صوبہ جمعہ اور دو ہزار دو سو چانتیس کا تعلق کشمیر وادی سے ہے گزشتہ روز لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد جہاں انتظامین جزوی طور لالچوکور اس کے گردہ و ناوہ میں دکانداروں کو دکانیں کھولنے کی اجازت فرہم کی تھی وہی کل انتظامین نے دوبارہ لاکڈاؤن کے احکامات جاری کرتے ہوئے دکانداروں میں اجترابی و گیر یقینی کیفت پیدا کی ہے جس پر تاجر برادری نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو سرکار کی گیر سنجدگی سے تعبیر کیا ہے دکانداروں نے سوال انداز میں کہا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہفتے میں ایک دن کا ایام کار نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ عمل تاجروں سے ٹکسوں کی وصول کیا جا رہا ہے یہ پہلے تو فیصلہ آ گیا ہے کہ آلٹرنیٹو بیسز پر دکانیں کھلے گی تو اس کے بعد یہ آج رات و رات یہ فیصلہ چینج ہو گیا اور صبح دیکھا تو کچھ الگ سا فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو آج ایک جن ہفتے میں ایک جن ٹریڈروں کو کھولنا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے رہا سوال ایڈمیسٹریشن نے یہ فیصلہ اس وجہ سے لیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مہارین سے لائے ہوگی یہ بارہ دن یا تیرہ دن یا چودہ دن ہمارے کوویڈ کا مسئلہ ہے تو تھوڑا اسے بڑے گا ان کو چاہے تھا پھر یہ ٹوٹلی لاغ ڈاؤن ہی رکھ لیتے تو یہ بیٹر تھا یہ تو ٹریڈروں کے ساتھ ایک مزاق ہے تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں مرکزی سرکار نے کورونا وائرس کی بہرانی صورتحال کے پیش نظر ملکبر میں اس سال باروی جماعت کے سی بی ایس ای امتحانات منصور کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کا فیصلہ وزیر عظم لیرندر موڈی کی صدارت میں منقدہ وزارت تعلیم کے ایک گیر معمولی میٹنگ میں لیا گیا نئی دلی میں مرکزی وزارت تعلیم کے ایک ورچول میٹنگ وزیر عظم لیرندر موڈی کی صدارت میں منقد ہوئی جس میں اس بات کا فیصلہ لیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے وبائی مرض سے پائدہ شدہ صورتحال کی پیش نظر بچوں کے مجموع مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اس سال کے سی بی ایس ای امباروی جماعت کی امتحانات منصور کرے گئے ہیں جبکہ بچوں کے ریزلٹ ایک مقرر مدد کے اندر ایک خاص اور واضح ضابط کے تحت تیار کیا جائے گا پولیس نے پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرہ کے خلاف ملٹنٹو اور سیاستدانوں کے درمیان مبینہ رابطے جوڑنے کے الزام پر چارشیٹ داخل کر لی ہے تفصیلات کی مطابق پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرہ جو ایک سال سے زیری حراست ہیں کے خلاف جمہو کشمیر پولیس نے کل منگل کو ایک چارشیٹ داخل کی جس میں محسوس پر ملٹنٹو اور سیاستدانوں کے درمیان مبینہ طور گر جوڑ کرنے کا الزام آئید کیا گیا ہے چارشیٹ میں متدد سیکشن کے تحت وحید الرحمان پرہ پر گیر قانونی یعنی تحفظ ایکٹ کے الزامات آئید کیے گئے ہیں سرکردہ عالم دین مفسر قرآن اور مرکزی معروف القرآن بٹنڈی جمہو کے مطمیم مفتی فیض الوحید صاحب بیس روز کورونا وائرس کے محلق مرض میں مبتلہ رہنے کے بعد جمہو کے آچاریہ شریح کوویڈ میڈیکل کالیج میں دائی عجل کو لبے کہہ دے وہ چوپن برس کے تھے اور قرآن مقدس کے گوجری زبان کے پہلے مفسر تھے اس دورا جمہو کشمیر کی مفتی عظم مفتی ناصرل اسلام میرویز کشمیر مولی محمد عمر فاروق اور شیخ الحدیث مفتی نظرل احمد قاسمی سمیت یونین ٹیٹری کی سبی دینی سیاسی اور سماجی تنظیم اور سرورہنی مفتی صاحب کی رہلت پر گہرے رنج و گم کا اظہار کیا ہے ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیرالہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سابق وزیرالہ اور انسی کے نابی صدر عمر عبداللہ سابق وزیرالہ اور پی ڈی پی کی صدر محبوب مفتی پردیش کانگریس کی صدر جی امیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری سابق وزیر مملکت اور اپنی پارٹی کے سینئر نابی صدر عثمان مجید اور کئی دوسری سیاسی لیڈیو نے بھی مفتی فیضل وحید صاحب کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانے سے تازیت کی ہے جمہ کشمیر پلیس نے ایک خصوصی اطلاع ملنے پر پٹن ہان جی ویرہ میں دو ٹرکوں جن میں سرکاری چاول کے تین سو ساٹھ بیگوں کو سمگل کر کے بلیک مارکٹ میں فروقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے زبط کیا ہے معلوم ہوا کہ یہ چاول ایف سی آئی گودام کرالپورہ میں لوڈ کیا گیا تھا اور اس کے لئے کلگام کفوارہ کو لے جانے کا چالان کاٹا گیا تھا تاہم ڈریوروں نے گاڑیوں کو کفوارے کی وجہ سرینگر کی جانب مور دیا جہاں یہ چاول بلیک مارکٹ میں فروقت کرنا تھا پلیس نے دونوں ڈریوروں کو گرفتار کر لیا اور دونوں کے خلاف پلیس سٹیشن پٹن میں زابطے کے تحت کیس بھی ریجسٹر کیا گیا ہے ملی تھی کہ کرالہار ایف سی آئی کا جو گورڈان ہے وہاں سے دو گاڑیاں لوڈ ہو کے چاول جہاں وہاں سے نکلی ہیں جن کو جانا تھا کپوارہ کولنگام بٹ انسٹیڈ آف مووینگ ٹورز کپوارہ کولنگام یہ بارہ مونا سے سرینگر کی طرف جہاں وہ موو کر رہی تھی اس انفرمیشن کے ملنے پہ ہم نے جہاں ناکاز اسٹیبلش کیے اپنی جیڈی میں اور فائنلی ہانجی ویرہ کے پاس ہم دونوں گاڑیوں کو روکنے میں اور پکڑنے میں کامیاب ہوگے انیشل کوسننگ پہ جہاں وہ ڈرائیورز ہمیں سٹسپیکٹری آنسر نہ دے پائے جس پہ ہم نے گاڑیوں کو جہاں ڈیٹین کیا اور دونوں بندوں کو جہاں اپنی کسٹڈی میں لیا اکارڈنگلی افائیر وان فیفٹی ٹو اور بلک ٹونٹی ٹونٹی وان پولیس ٹیشن پٹن میں ریجسٹر کر کے کاروائی جو ہے شروع کی ہے بلکل یہ جو ہے رائس جو ہے یہ لوڈ ہوا تھا کپوڑا کے لیے کپوڑا کولنگام میں جو ہے ان لوڈ ہونا تھا بٹ یہ سنگر کی طرف جہاں جا رہا تھا بلیک مارکٹنگ کے لیے تو ہمیں جو ہے ڈرائیورز سے انیشل کوسننگ پہ کچھ نام صاحب نے آئے ہیں جن کو جو ہے پکڑنے کے لیے ہم نے ٹیمز جو ہے وہ کانسٹیوٹ کی ہیں اور جلد ہی ہم جو ہے جن کے ماسٹر مائنڈ جو ہے جو اس ایلیگل ٹریڈ میں جو ہے انوال میں ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم یہ انشور کریں گے جو یہ ایسی آئی میں جو ہے یہ دندہ جو چل رہا ہے اس کو ہم جڑ سے ختم کریں سر کتنی کونٹیٹی رائس تھے ہم نے دو ایل پی ٹرکس میں جو ہے 366 بیکس جو ہے وہ سیز کیے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اختام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو آواد رہو قرون سے محفوظ رہو پی نیوز کو سبسکرائب لائک و شیف ضرور کرے گا دیجئے اپنے مزوان و بشیدنات کو اجازت خدا حافظ